پورو سی ایم اکھلے شیادف کے گاؤں سیف آئی تاوہ ستھ مینی پی جی آئی کے پرانے ڈائیگنوسٹک بلوک میں آگ لگی بلوک میں اچھوڈی روم سہیت چار کمروں میں آگ لگی جس پر کابو پانے کے لیے فائر برگیڈ اور پی جی آئی میں موجود فائر سروس سٹاف نے آدھے گھنٹے کی مشاکت کے بعد آگ پر کابو پایا آگ سے پی جی آئی میں فرنیچر کمپیوٹر اور کتابیں جل کر راکھ ہو گئی یونیورسٹی کلپتی ڈاکٹر راج کمار نے گھٹنا کی جانچ کے لیے چار سدسی ایٹ ٹیم کا ٹھت کی ہے پانی آنی چلوا دیا تھا اکسٹی موسر کے جریے آگ کو کنٹرل کر لیا تھا آگ لگنے کے کاراڑ کو پتا لگا کیسے لگی ابھی تک اس بارے میں کوئی جان کری نہیں ملی کچھ چیزیں کلیر کری جا رہی ہے تھوڑے کچھ ٹیم میں پسر ایکسر مشین میں بھی آگ لگی کتنا کنکشان ہوگا ہوگا ہے ایکسر مشین تک آگ نہیں پہنچی تھی بس صرف ایک فائر روم میں ہی آگ لگی تھی بیٹا سلیلنگ تھوڑے جلگئی ہے ایک پی سیل گیا ہے پی سیل گیا ہے کس اور سور پشکتوں موجود اور غریب نوانی موجود ریکارڈ روم میں کچھ بھائی کچھ جلگئی ہے وہ کنٹرل کر لیا گیا kwestہ موجود ایکس اس کے لیے ایسٹرومنٹ پر لگائے تھے انым سے آگ کنٹرل ہو گئی تھی ہاں پراپر کنٹرل ہو گئی تھی پاپر آگ ہی سفر مشین بلائی گئی تھی ایکشلی کسی نے فون کر رہا ہے تو وہ لوگ آ گئے تھے ہمارے سپورٹ کے لیے سپورٹ میں ہمیں پوچھ بندے چاہیے میں پڑھتے ہیں جروری ہوتا ہے آپ کو کوئی ٹیکنیکل ایسی کی دکت تو نہیں آ رہی نہیں سر کوئی دکت نہیں آ رہی ہماری ہماری اکیومنٹ اور آئیٹیں سارے بڑے ایک عبر کر رہے ہیں سر سٹارٹ کے لیے سر یہ جو ابھی آگ کی سوچنہ آئی تھی آگ لگی تھی کس بلٹن میں لگی کون بیٹھتا تھا کیا کتنا نقصان کیا سمبھاتا ہے دیکھئے قریب دس بجے جو دائیگنوسٹک بلاک ہے یہ پرانا بلاک ہے سب سے پرانا بلاک ہے پہلے یہ امرجنسی بھی چلتی تھی ابھی یہاں ہیڈ آب ڈپارٹمنٹ ریڈیولجی کے بیٹھتے تھے ابھی تو ریڈیولجی میں ہمارے کوئی نہیں ہے لیکن جو کام دیکھ رہے ہیں وہ ہیڈ آب ڈپارٹمنٹ بیٹھتے ہیں اور ایک ایک سرے کی مسین بھی اس فلوڈ پہ لگی ہوئی تھی یہاں کوئی مریج بھی نہیں تھا قریب چالیس منٹ لگے آگ پہ کنٹرول پانے میں فائر بگیٹ تھوڑا دھور سے آئے اور تب تک ہمارے لوگوں نے لگ بگ آگ پہ کنٹرول کر لیا تھا کوئی جنہانی نہیں ہوئی فرنیچر قریب تین کمروں کا فرنیچر اور ایک آدھ المیرہ جو جلا ہے اس کا جو بھی اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی ڈاکومنٹ تو ایسے نہیں تھے تو اس کا آنکلن کرنے کے لئے کمیٹی بنا دیئے وہ جنڈی ریپورٹ دے دے گی سر آگ کے کوئی لگنے کا کوئی کارن ابھی تک پتالا پریلیمنری تو شارٹ سرکٹنگ ہی لگ رہا ہے کیونکہ اگر کوئی سرارت کرتا تو وہ رات میں یا کوئی دوسرا ٹائم چوز کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اچوڈی کنسرن جو ہے وہ وہ وہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے گئی تھے راؤنڈ لے کے تو اس بات کی پاسیبیلٹی بہت کم لگتی ہے فائر سرکٹنگ کی وجہ سے ہی ہوئی کیونکہ وہ جس طرح کا دھواں اور وہ سب بھرا ہوا تھا بری طرح سے اس طرح کا دھواں یا اس طرح کا جو آگ کا جیسے فائر اگر پکڑتی ہے ویسے تو وہ چیزیں ایک دم راک کی طرح جلاتی ہیں تو اس طرح کا تو نہیں لگ رہا ہے پرثم درستیا شارک سرکٹنگ ہی مین کارن ہے اب اس کو ایڈنٹی فائی کیا جائے گا